اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے شروع کرتی ہیں آج کی ویڈیو اس دعا کے ساتھ کے مجھے دیکھنے والے مجھے جاننے والے مجھے سننے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے ان سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے آمین سمامین یا رب اللہ اللہ امین ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں بینیفیٹس آف ایلو ویرہ ایلو ویرہ جناب خوبصورتی کا مکمل خزانہ ہے یہ جناب اٹریڈ سن برن موسٹرائزر ایکنی فائٹ ایجنگ آپ کی سنگ کو گلو کرتی ہے سوٹنگ لوشن اس سے بہترین سوٹنگ لوشن پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے ویورز اس کا جو باہر کا پارٹ ہے وہ مسئلوں کے لئے بہت اچھا ہے اس سے آپ کے مسئے ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں کے لئے کے چھلکے کے ساتھ آپ نے اس کا یہ جو باہر والا پارٹ ہے یہ والا آپ نے کے لئے کے چھلکے کے ساتھ استعمال کرنا ہے اپنے موسٹروں کے اوپر تو اس سے آپ کے مسئے بھی جھڑ جائیں گے اس کے علاوہ جنابی سکن کو ٹائٹ بھی کرتا ہے ایلو ویرا جو ہے وہ جو بران کلر کے سکن کے اوپر داگ دبی ہوتی ہیں ان کو بھی دور کرتا ہے پیگمنٹیشن کو ختم کرتا ہے کلر کو فیر کرتا ہے خوبصورتی کا مکمل خزانہ ہے جنابی جو ایلو ویرا ہے اس کے استعمال سے سکن پر چمک آ جاتی ہے اس سکن کو نرم و ملائم بھی کرتا ہے اس کے استعمال سے جناب آپ فیس واش گھر میں بنا سکتے ہیں اس کے استعمال کر کے اس کا جو جہل ہے اس کے ساتھ آپ سیرم بنا سکتے ہیں چہرے کے لئے ہاتھوں پیروں کے لئے بالوں کے لئے بہترین سیرم جو ہے جناب وہ ایلو ویرا جل سے بنایا جا سکتا ہے کمر درد کے لئے جناب آپ اسے کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں اسے آپ حلوہ جات میں ماجونوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا حلوہ بھی بہت اچھا بنتا ہے جو کمر درد جوڑوں کے درد اور گھٹنوں کے درد کے لئے بہت اکثیر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جنوں کی کمر میں درد ہوتی ہے اس کو یہ آپ کیمے میں یا سالن کے طور پر بھی بنا کر آپ اسے کھا سکتے ہیں اور سب سے بہترین چیز جو ہے وہ گھٹیا کے درد کے لیے اس کی ایک لا جواب دوائی ہے گھٹیا کے درد میں اس کے استعمال سے کمی واقعہ ہوتی ہے ویور جس کا ایک انچ کا ٹکڑا اگر آپ روزانہ پانی کے ساتھ سبانے ہار مو لیں گے تو وہ لوگ جو گھٹیا کے مرض میں مبتلا ہیں جن کو جوڑوں کا درد ہے اس کے لیے یہ بہت ہی بیسٹ ہے بالوں کے افضائص کے لیے جن کے بال جھڑتے ہیں وال لینٹھی نہیں ہوتے ہیں وال روکھے پھیکے ہیں اس کے لیے بھی جناب آپ اس کا جیل جو ہے اس کو آپ اوئل میں ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں تو پھر بھی یہ آپ کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہے بہت سے لوگوں کو یہ اویلیبل نہیں ہوتا ہے وہ بزار سے پتا کرتے ہیں یا بزاری جو جیل ہوتا ہے وہ یوز کرتے ہیں بزاری جیل اتنا افیکٹیو نہیں ہے جتنا کہ یہ گھر کا ہے پودا یہ دیکھیں میں نے اس طرح کی بالٹی کے اندر اس پودے کو لگا رکھا ہے آپ لوگ بھی کوئی گملہ لے لیں بالٹی لے لیں کچھ بھی لے کے آپ اس طرح کے پودے کو لگا سکتے ہیں اپنے گھروں میں ویورز ایک بات اور جو میں آپ کو بتاتی چلوں جو کہ بہت کم لوگ بتاتی ہوں گے وہ یہ کہ اگر ایلو ویرا کا پودا دو سال کا ہو جاتا ہے تو اس کا فائدہ بہت ہی زیادہ ہے دو سال سے پہلے کیا بھی جب ہم استعمال کرتے ہیں نقصان تو اس کا بھی فائدہ ہے لیکن جس پودے کے عمر دو سال ہوتی ہے اس کے بعد اس کا رزل دگنا ہو جاتا ہے وہ بہت زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے بہت کام کا آرامد ہو جاتا ہے وہ تو کوشش کریں آپ اپنے گھروں میں پودا لگا کے رکھیں اگر آپ کو سن برن ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی یہ بہت افیکٹیو اگر آپ کے ہاتھ جل جاتی ہیں تو جلے وے کے اوپر لگانا بھی وہ بہت اچھا ہے جلے وے زخم کو یہ آرام دیتا ہے اگر آپ کے سکین کے اوپر کس اکسم کے ریشیز ہو گئے ہیں تو اس کا جل اس کے لیے بہت اچھا ہے ایکنیز کے اوپر یہ بہت اچھا کام کرتا ہے ویورز اگر میں بتانے بیٹھوں تو اس کے فائدے بے شمار ہیں کھانے کے لیے لگانے کے لیے ہر چیز کے لیے اکثر آپ دیکھیں گے جو شیمپو سابون یا ونڈیشنر کچھ بھی ہم یوز کرتے ہیں اس کے اندر شامل کیا گیا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ یہ اریجنل جو آپ کو کہیں سے مل جائے تو آپ اریجنل اس کو استعمال کریں اپنی سکین کے اوپر اپنے ہاتھوں پیروں کے لیے اپنے بالوں کے لیے تو اس کا رزر دیکھ کے آپ حیران رہ جائیں گے اور اس کو کھانے کے لیے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں اس کے حلوے بہت زیادہ بنائے جاتے ہیں کھانوں کے اندر ڈال کے بھی اس کو بنائے جاتے ہیں اس کے اور اور جناب اس کے پکوڑے بھی بنتے ہیں لوگ اس کے پکوڑے بھی بنا کر کھاتے ہیں آپ کے جسم کی دردوں کو یہ ختم کرتا ہے آپ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے بے شمار خوبیوں کا حامل یہ چھوٹا سا پودا ہے اس کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اسے ایک دفعہ آپ نے گمنے میں لگا دیا دن میں ایک دفعہ دے دیا دن میں دو دن کے بعد بھی آپ نے دے دیا تب بھی یہ پودا جلدی مر جاتا نہیں ہے یہ ویسے ہی حرب برا رہتا ہے یہ دو پودے میں نے لگایا تھے اس کے اندر ایک یہ والا اور ایک وہ والا اور یہ ایک یہ والا خود ہی ہوگا ہے تیسرا والا اور اس کے ساتھ ایک اور چھوٹا تھا وہ بھی خود ہی اس کے بی جائے تھے کسی کے اندر سے جھڑ جاتے ہیں اور یہ خود ہی یہ بھر جاتا ہے سو ویورز اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی انفرمیٹیو لگیے تو سو پلیز لائک اور شیئر ملتے ہیں کسی اور اچھی اور انفرمیٹیو ویڈیو میں تیل دین اللہ حافظ